موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں دنیا میں بہت سارے واقعات آپ ایسے سنے ہوں گے کہ لوگوں نے لوگوں کو الگ الگ طریقے سے مارا ہوگا قتل کیا ہوگا اور جان لیلی ہوگی لیکن پاکستان کے ایک علاقے میں ایسا دردناک واقعہ پیش آیا ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے ضرور کھڑے ہو جائیں گے کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے یا پھر ایسا دیکھا ہے کہ چار بہنوں کو اپنے بھائی کو کاندھا دینے کی ضرورت پڑے گی اور ان چار بہنوں کو اپنے بھائی کے جنازے کو قبر تک پہنچانا پڑے گا اور ان کو ہی دفن کرنا پڑے گا کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے یا پھر ایسا سوچا ہے یا پھر ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تو جتنی بھی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے چاہے وہ درندے ہو یا پرندے ہو یا کوئی انسان ہو سب کو اس واقعہ کا علم ضرور تھا اور یہ زمین بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں انسان نہیں بنایا حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے لیکن کچھ انسانوں کے زمین اس حد تک گر چکی ہے اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ وہ انسانوں کے نام پر دھبا ہے وہ انسان کے نام پر ایک قلنگ ہے وہ انسان نہیں ہے دوستو پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ چار بہنیں تھی اور ان چار بہنوں کا صرف ایک بھائی تھا کچھ ظالموں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد ظالموں نے اس محلے میں اعلان کر دیا اگر کسی نے بھی اس کے بھائی کی مدد کی تو ہم اس کو بھی قتل کر دیں گے اس کو مارنے کے بعد اس کے فیملی کو برباد کر دیں گے اسی درکی وجہ سے اس گاؤں کے پورے لوگوں نے کسی نے بھی اس کے بھائی کے جنازے میں شرکت نہیں فرمایا آپ ذرا سوچیں کہ انسانیت کے نام پر ایسے لوگ کلنک نہیں ہیں تو پھر کیا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہنوں کا رو رو کر کتنا برا حال ہو گیا ہے انہوں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ ان کے بھائی کے جنازے کو خود اٹھانا پڑے گا لیکن ان بہنوں نے ایک ایسا دن دیکھا کہ یہ اپنے بھائی کو خود غبرستان لے کر کے جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے بھی ان کے بھائی پر زیادتی کی ہے اور قتل کیا ہے اللہ اس کا بدلہ ضرور لے آپ کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں